اور کسی چیز کی فکر نہیں باقی ٹھیک ہے میری بہنیں بھی ہیں اندر میرا بیٹا بھی ہے ان کی بھی فکر نہیں ہے فکر صرف عمران خان کی تائیں کہ کوئی ان کے ڈاکٹر کا اعتبار کر سکتا ہے یا یہ جو دوائی دیں گے کوئی اس کا یقین کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں بھی ختم کیا اور باہر بھی ختم کیا کہ جب انسان ہاراوہ ہوتا ہے نا یہ ایک طرح سے ہارے ہوئے ہیں اور پھر آپ ہر حربے پہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو ان کو سمجھ نہیں آرہی اور ہم کیا کریں ان کے ساتھ میری بیان خان کی تو ساری امیدیں یوت سے ہی ہیں وہ سمجھتے یوت ہی کا فیوچر ہے یوت کو یہ آگے بڑھنا چاہیے یوت ہی ہے جو خان صاحب کے لیے کھڑی ہے اور پہلے بھی کھڑی تھی اب بھی کھڑی ہے کیونکہ بچے اور بچوں کے بچے مطلب یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے یہ تو جو قابل ہوئے گا وہ ہی آئے گا کہ ابھی آپ کی اپیل ہم سترہ تاریخ کو ری لسٹ کر دیا حالانکہ ست اٹھارہ تاریخ کو تو ویسی جیل کھل جانی ہے ان سے کیونکہ انہوں نے ساری محنت یوت کے لیے کیا ہے وہ کہتے ہیں انہی کا آگے پاکستان ہے انہیں پاکستان کو بنانا اور چلانا اور حکمرانی کرنی ہے یہ یوت میں سی لیڈر نکلیں گے جو پاکستان کی آگے لیڈر بنیں گے حکمرانی کریں گے اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود عوان دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت سیاسی منظر نامہ جو ہے پارا جو ہے وہ ہائی ہے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ فرنٹ فوٹ پر تھی اور جب وہ گرفتار ہوئی تو اس کے بعد جو نورین خان نیازی ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ انٹرویو دیں گی کیونکہ جتنا ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران خان کی وہ بہنہ جو بلکل خاموش پیچھے رہ کر جو ہے وہ احتجاج کرتی ہیں پنجاب انیورسٹری کا اگر واقعہ لیا جائے اس وقت بھی ہمیں یہ یاد ہے کہ علیمہ خان عزمہ خان نورین خان یہ اس وقت بھی احتجاج کر رہی تھی اور اس وقت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے جب عمران خان جو ہیں اس وقت پابندے سلاسل تھے آج بھی عمران خان پابندے سلاسل ہیں اور نورین خان نیازی جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ ہاتھ پہ آپ کے جو چوٹ لگی ہوئی ہے یہ کیسے احتجاج کے دوران لگی ہے احتجاج سے واپس گھار آکے لگی ہے کہتے احتجاج پہی راول پنڈی کے جب واپس آئی تو یہاں گھر میں اپنے گھر میں لگی آپ ازمان باجی کے ساتھ تھیں راول پنڈی میں تھے آپ اسلام آباد نہیں گئی اس پوائنٹ پر ہاں ادھر جائی نہیں سکے تھے ہم براول پنڈی میں ہی تھے وہاں سے تو آگے جائی نہیں سک رہے تھے یعنی آگے جاتی تو آپ بھی ان کے ساتھ اس دن میں نہیں تھی اس دن جس دن وہ پکڑی گئی ہیں تب میں دہور میں تھی میرا یہ فریکچر اس دن وہاں اچھا فریکچر ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اچھا اب اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے خاص طور پر اس وقت جو رومرز ہیں جو اس وقت افواہیں ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کئی دنوں سے انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی انہیں جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی انہیں جو کھانا ڈاکٹرز نے ریکمنٹ کیا تھا وہ کھانا نہیں دیا جا رہا ہے تو اس میں کیا حقیقت کیا ہے حقیقت تو آپ پتہ ہی نہیں کیونکہ ہم کسی کے سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے لیکن فکر سب سے زیادہ عمران خان کی ہے کیونکہ ان کے پیچھے ان کی زندگی کے پیچھے یہ بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں اور ان کا ان کو بند کرنا اندر کہ انہوں نے کہا کہ جی جیل ساری بند کر دی پتہ نہیں آپ کو پتا ہوگا کبھی جیلیں ایسے بند ہوئی ہیں اور خان صاحب کے لیے خاص طور پر یہ انہوں نے خاص کیا اور اندر ان کی ظاہر ہے کوئی ارادہ غلط ارادے کسی ہی کر رہے ہیں تو پریشانی اصل میں ان کی بہت زیادہ آپ پریشان ہیں آپ کی جو عمران خان صاحب سے آخری ملاقات ہے یا اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں عمران خان صاحب کیا بتاتے تھے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے کیا پیغام دیے جاتے ہیں اور جو صحت کے concern آپ بتا رہی ہیں تو خان صاحب نے بھی کوئی اظہار کیا کہ ان کا بورچی بار بار چینج کیا جا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو آخری آخری مہینہ کہہ لیں یا جب سے جب سے انہوں نے شروع کیا تھا کہ جو ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو پہلے تھے ان سب کو بدل دیا گیا اور پھر جن کو لگایا گیا ان کو بھی اجازت نہیں تھی بات کرنے کی وہ بچارے بھی کیمرے لگائے میں ڈرتے ہیں کیا ان کی نوکرییاں چھوٹی چھوٹی نوکریوں پر ان کو خراب کرتے ہیں تو لیکن وہ بھی بہت تکلیف تھے کیونکہ آئیسولیشن اور اس طرح رہنا بہت مشکل تکلیف تھے چیز ہے انہوں نے ان کو آئیسولیشن میں رکھا ہوئے جو بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے لیکن وہ اپنی حمد سے اور جو آپ کو پتہ ہی ہے ان کی حمد اور طاقت کرتی ہے اللہ نے ان کو دیا اور اللہ اور دے گا اب جو یہ کر رہے ہیں اس میں ان کی نیت ان کے ارادے کبھی ٹھیک ہوئی نہیں سکتے جس کی پریشانی ہے اس لیے کہا تھا کہ صرف ان سے ایک ملاقات کرنے دیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا اگر میں چلی جاتی یا ڈاکٹر جائے جو ان کو دیکھے ان کے اگر کان میں بھی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کی تو ضرورت ہے اب آپ بتائیں کہ کوئی ان کے ڈاکٹر کا اعتبار کر سکتا ہے یا یہ جو دوائی دیں گے کوئی اس کا یقین کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں بھی ختم کیا اور باہر بھی ختم کیا تو پریشانی بہت زیادہ ہے اس چیز کی جس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ کہ اس پہ احتجاج بھی زور پکڑنا چاہیے کہ خان صاحب کی فکر میں ان کو نکالنا بھی چاہیے اور ان کے پیچھے ہمیں احتجاج جاری رکھنا چاہیے تو اس ہائی کورٹ گئے تھے وہاں انہوں نے کہا تھا ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی جمعہ کے دن ہائی کورٹ میں تھے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی اپیل ہم سترہ تاریخ کو ری لسٹ کر دیا حالانکہ سترہ اٹھارہ تاریخ کو تو ویسی جیل کھول جانی ہے لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ مجھے اور کسی چیز کی فکر نہیں باقی ٹھیک ہے میری بہنیں بھی ہیں اندر میرا بیٹا بھی ہے ان کی بھی فکر نہیں ہے فکر صرف عمران خان کی ہے کیونکہ ان کی زندگی کے پیچھے یہ بہت بری طرح پڑے میں ہیں بہت عرصے سے پڑے میں ہیں مطلب ان کا مجھے بہت فکر ہے آپ بار بار عمران خان صاحب کی صحت ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ خطشات کا اظہار کر رہی ہیں تو کس لیول پر آپ کو یہ میسج دیا گیا ہے یا کہیں سے آپ نے کوئی سکس سینس ہے یا کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہیں میسج تو نہیں لیکن دیکھیں جب انسان ہارا ہوتا ہے یہ ایک طرح سے ہارے ہوئے ہیں اور پھر آپ ہر حربے پہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آرہی اور ہم کیا کریں ان کے ساتھ میری بہنوں کو بغیر وجہ کے پکڑا ضرورت نہیں تھی پکڑنے کی وہ تو خالی ہاتھ کھڑی تھی یا تو ہوتا نا کچھ کر رہی ہوتی کچھ بھی ہوتا کھڑی تھی تو اس کا مطلب ہی یہ ہر چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں سے خان صاحب کو ہم کمزور کریں اور ان سے یہ ان کو کریں تو اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ یہ ان پر اٹیمٹس کر چکے ہیں تو اب تو ان کے ظاہرہ اور ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان سے مطلب جو انہوں نے الیکشن جیتا ہے جس طرح بھی جیتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں انہوں نے جیتا ہے اس کا بھی ان کو ایک فرسٹریشن ہے اور عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی عوام کو سب چیز سمجھ آگی جو تیسے سالوں میں نہیں آئی تھی وہ ان کو اب سب سمجھ آگی ہر انسان جس کو اب بھی آپ ملیں گے وہ بتائے گا کہ الیکشن کیسا تھا حکومت کیسے چل رہی ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے اب سب کو بتا تو اب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی طرف سے جو لاس ملاقات تھی تو کچھ ہدایات دی گئی ہوں گی کیونکہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے مسنجر تھے جس طرح انتظار پنجوتہ وہ خان صاحب کے قریب ہوتے تھے ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے تھے علیمہ خان صاحب ہاتھ تھی آپ لوگ جاتے تھے جتنے لوگ جو ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو اس میں صرف آپ آخری ہیں جو ابھی جو ہیں وہ آزاد ہیں باقی تو سب کہیں نہ کہیں کوئی قید ہے کوئی غائب ہے تو کیا خان صاحب کی طرف سے کوئی انسکشن تھی کیا کوئی زیادہ ہارڈ لائن کی انسکشن تھی کہ وہ سب کو اٹھا لیا گیا گرفتار کر لیا گیا وہ تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پور امن احتجاج کریں پور امن طریقے سے کریں انہوں نے تو کبھی سخت یہ جو یہ جس قسم کا احتجاج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرتی پی ٹی آئی نہیں کرتی یہ آپ دیکھیں جتے احتجاج ہیں اگر ان کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں تو پی ٹی آئی کا اندر کوئی بھی حصہ نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی خان صاحب نے پہلے دن سے انہوں نے پور امن احتجاج کا کا ہے لیکن دیکھیں جب آپ کو مارتے ہیں کوئی تو کوئی ریاکشن تو واپس آئے گا آپ ان کو مارتے ہیں میں راول پنڈی کے احتجاج میں تھی جس بری طرح سے مار رہے تھے اور میری بیٹی کے سر میں اینٹ والا پتھر لگا اور میری بہن کے ڈاکٹر عظمہ کے لگا کے بازو پہ وہ اتنے پتھر اینٹے چل رہی تھے چھوٹی جو اتنے پتھر نہیں ہو تو وہ چل رہے تھے تو وہ کون چلا رہا تھا مجھے نہیں پتا سڑک کے دوسری طرف سے آئے اور بڑی زور سے وہاں لگ رہے تھے رابر بولیٹس لگ رہی تھی میں لڑکا ایک ہمارے سامنے سولہ سوال کا اس کا پاؤں پورا پھٹا ہوا تھا رابر بولیٹس ہے تو میں وہ کہتی ہوں کہ یہ احتجاج نہ پی ٹی آئی کرتی ہے اگر یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں صرف وہ سڑک پہ کھڑے ہوئیں نعرے لگائیں بولیں وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور چپ کر کے پھر ظاہر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آکے چلے جائیں گے احتجاج تو یہی آنا ٹھیک تو میرا نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لوگ جان بوجھ کے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس قسم کی یہ خود احتجاج شاید کرتی رہے ہیں پارٹیز عمران خان نے کبھی ایسے احتجاج نہیں کیا بتایا کبھی بھی نہیں انہوں نے ہمیشہ کہ احتجاج کریں پور امن ان کا خاص ہوتا ہے کہ پور امن احتجاج ہو اچھا آپ میڈم نیز سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قیادت کا فقدان ہے پاکستان طریقے انصاف میں وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹی کو کوئی لائن دینے والا نہیں ہے کوئی ڈریکشن نہیں مل رہی کوئی کہتا ہے احتجاج کرنا ہے پچھلے دنوں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ یہ مین گنڈاپور جو ہیں وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے تو کیا آپ فائنل پلان کیا ہے میرے خیال ہے پارٹی کے اندر ایک تو انہوں نے خود ہی مس انڈرسٹینڈنگز ڈالی ہوئے ہیں جیسے سب کے نام لے لیکن خود ہی پھیلاتے رہتے ہیں دوسرا یہ کہ عمران خان بہت سٹرونگ لیڈر تھے وہ کوئی ایسے پارٹی کا صدر نہیں تھے وہ لیڈر تھے اور یہ سب ان کو فالو کرتے تھے جب انہوں نے ان کو بند کر دیا تو ظاہر ہے پارٹی میں کنفیوجن اور وہ ہوتی ہے جائر ایک سربراجہ بڑھتا ہے یا جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ جیسے اگر ماں باپ گھر سے جاتے ہیں تو بچے بیرا ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ایک دوسرے سے بھی لڑتے ہیں نشست ہے وہ بچوں کو ملتی ہے خان صاحب کے بعد اگر کوئی خونی سیاسی ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا کے اندر پولٹکس جو ہے وہ خاندانی پولٹکس ہی چلتی ہے بنگلہ دیش بھارت پاکستان تو آپ جو ہیں وہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانشین بن کے آلی نہیں نہیں کبھی ہم جانشین ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں خان صاحب نے ایک ہی چیز بہت بڑا کام کیا پاکستان میں کہ انہوں نے موروسی سیاست کے اوپر منع کیا بچی سال سے جد و جہد کرتی آپ بھی نظر آ رہی ہیں علیمہ خان بھی نظر آ رہی ہیں تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا ہے ہم کبھی بننا بھی نہیں چاہتے ہم کبھی کرنا بھی نہیں چاہتے اگر خان صاحب ہوں تو شاید ہمیں یہ کسی چیز کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بہت وجہ اسی سیاست پاکستان میں کیونکہ بچے اور بچوں کے بچے مطلب یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے یہ تو جو قابل ہوئے گا وہ ہی آئے گا اور بڑا مشکل کام ہے میں تو کم سے کم اس میں کبھی نہیں کچھ کر سکوں گی کیونکہ بہت مجھے یہ مشکل چیز ہے کرنا سیاست اب بھی گوھر تو نظر نہیں آ رہا تو بھی فرینک کریں گے دیکھیں ان پہ بھی پتا نہیں ان کے اوپر کیا کیا چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور کیا وہ کر رہے ہیں ہمیں مجھے نہیں پتا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے خراب کرنے کی لوگوں کو بھی کر رہے ہوں گے اندر سے لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ میرا خیال ہے سب چیز میں سے کامیابی ہوگی عمران خان یوت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ مصطبہ بات کرتے ہیں اور اب جب بھی ہم نے ان کے سپیچ سنی جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو یوت کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں تو کیا کوئی پیغام ہے عمران خان کا یوت کے لیے عمران خان کی تو ساری امیدیں یوت سے ہی ہیں وہ سمجھتے یوت ہی کا فیوچر ہے یوت کو یہ آگے بڑھنا چاہیے اور کیونکہ یوت میں ہی ہمت اور ڈر کم ہوتا ہے جب آپ ایک عمر کو ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپ کو خوف ہوتے ہیں بہت ساری آپ کو چیزیں روکتی ہیں جو یوت ہوتی ہے وہ نہ ڈر ہوتی ہے اس کو جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب ٹھیک انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا یوت کو یوت ہی ہے جو خان صاحب کے لیے کھڑی ہے اور پہلے بھی کھڑی تھی اب بھی کھڑی ہے میڈم میرے ایک قویسٹن ہے بیسٹر گوھر کا انتخاب عمران خان صاحب نے کیا اچھی بات ہے وہ وراست کی طرف نہیں گئے انہوں نے پارٹی ورکر کو اہمیتی بیسٹر گوھر کی ہم لائف دیکھیں پارٹی کے اندر تو بڑی کم ہے شیخ وقاس اکرم جو ہے تین چھے مہینے میں جو ہے وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بن گئے ہیں تو لیڈرشپ کا جو فقدانہ میں نظر آ رہا ہے وہ کیسے فل ہو سکتا ہے تو کیا آپ کی جدو جہد جو ہے علیمہ خان کی آپ کی پچی سال کی جدو جہد ہے تو آپ کیوں نہیں آ کر جو ہے وہ پارٹی کو یا پی ٹی ای کو جو ہے وہ آپ لیڈ کر رہی نہیں ہم لوگ تو پارٹی کے لیڈ کرنے کے اس پہ نہیں ہیں کیونکہ ہم آر خان صاحب کی سب سے بڑی سیاست میں آتے ہی انہوں نے ایک بہت بڑا کیا تھا کہ موروسی سیاست ختم ہونی چاہیے جو بھی قابل آدمی ہوئے جو بھی محنت کر کے آئے جو بھی نیچے سے اوپر آتے ہیں انہی کو لینا چاہیے یہ اوڈے اور اس پہ کام کرنا چاہیے تو اب میرا خیال ہے کہ اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ کو بہت ایکٹیو ہو کے کرنا پڑے گا کیونکہ خان صاحب اس وقت بلکل بند ہو گئے ہیں انہوں نے کر دیا اسی لئے کیا ہے کہ کوئی بات نہ نکل سکے اور پارٹی کو چاہیے کہ بڑی سٹرانگلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو بھی بیریسٹر گوھر اور جتنے بھی اور عددار ہیں انہوں سب کو لیڈ کرنا چاہیے خان آپ سے جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ راپتہ کر رہی ہے کہ کس طرح بریفنگ دیتے ہیں کہ ہم ہمارا کیا پلان ہے کس طرح احتجاج کریں گے آپ بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں پی ٹی اے کا یہ کسہ کہہ رہا ہے جی احتجاج ہوگا کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا تو کیا اس وقت چل گیا رہا ہے سب سے خراب ویجولز تو آ رہے ہیں جو آج اس بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد جو ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ان بچوں کو مارا جا رہے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ وہ میں تو وہ تصویریں دیکھ کے خوف آ رہے ہیں کہ اتنا ظلم کر سکتے ہیں اتنے چھوٹے بچے ان کی عمریں کیا ہوں گی اٹھارہ سال اننیس سال اس عمر کے بچے خونوں خون پڑے ہیں تو یہ زیادہ خراب نہیں ہے بجائے کہ جمہوریت جمہوریت میں تو احتجاج ہوتا ہے اور اگر جمہوری ملک ہے تو احتجاج میں کوئی خرابی نہیں ہے ان کے اندر اتنی ہونی چاہیے یہ حمد کہ احتجاج اس کانفرنس کو کچھ نہیں کرے گا نہ وہاں پہ کوئی توڑ پوڑ ہونی ہے وہ تو ایک احتجاج ہے کہ ایک لیڈر عمران خان جیل میں جو کہ ان لوگوں کو بھی پتہ جو آئے ہیں اور اس کے لیے لوگ کھڑے ہیں تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے عمران خان صاحب یوت کے والے سے بڑا قین رہتے ہیں وہ بار بار بات بھی کرتے ہیں تو یوت سے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں اور زیادہ یوت جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ وابستہ بھی ہے آئی اس ایف ہے انصاف یوت ونگ ہے یہ بڑے ایکٹیو ہیں دونوں فورمز جو ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو لاست لاہور کا اتجاج تھا اس میں یوت ونگ ہمیں بہت زیادہ آگے نظر آئی ہے تو یوت کے والے سے کیا پیغام ہے عمران خان صاحب کا اور آپ کی کیا امیدیں ہیں پارٹی بطور پارٹی دیکھیں یوت تو ساری ہے عمران خان کی اور وہ بڑی وہ بالکل تربیت ان کی ہوئی ہوئی ہے ان کو پتے یوت کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور خان صاحب کو بھی بہت امید ہے ان سے کیونکہ انہوں نے ساری محنت یوت کے لیے کیا ہے وہ کہتے ہیں انہی کا آگے پاکستان ہے انہیں پاکستان کو بنانا اور چلانا اور حکمرانی کرنی ہے یہ یوت میں سے لیڈر نکلیں گے جو پاکستان کے آگے لیڈر بنیں گے حکمرانی کریں گے تو وہ ٹھیک ہے یوت کی تو یوت کو پتے کیا کرنا ہے میں تو حیران ہوں کہ ان کو ہر بات کی سمجھ جو کچھ خان صاحب نے آج تک ہے وہ ان کو سب میرا تو مجھے کی سمجھتی کہ ان کو حفظ ہوا ہے تو آج تو جو یوت قربانیاں دے رہی ہے زخمی بھی ہو رہے ہیں اپنی جان کی بازی بھی آ رہے ہیں تو کیا پارٹی ان کو آگے جا کر ملک کی سیاست میں اہم جگہ پر ان کو ٹکٹس ان کو قومی دھارے میں پولیٹیکل دھارے میں شامل کرے گی میرا امران خان تو نے تو پہلے بھی بہت ٹکٹ دیا اسے ان لوگوں کو اور وہ ضرور دیں گے کیونکہ اور امران خان ان سے اصل میں محبت کرتے ہیں وہ جب ان کی بات کرتے ہیں جب کوئی احتجاج اچھا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بڑا ان کو یوت ساری تیار ہے جیسے خان صاحب نے ان کو کیا تھا ان کو احتجاج کا بھی پتا ہے ان کو مقصد بھی پتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی آگئے ہیں کہ انہیں پتا تھا جی آپ چلے جائیں یہ بھی نہیں پتا ہم آئے کیوں ہیں ان کو پتا ہے ہم کیوں آ رہے ہیں اور وہ وہی زبان بات کرتے ہیں جو خان صاحب نے ان کی تربیت میں کی تھی جو باتیں ان کو سمجھے اور انہیں کو یہ آگے سے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کہتی ہے سب لیڈر بنیں گے تو وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ